بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنڈی میں اس مرتبہ جو ڈی بیکل ہوا ہے پی ٹی آئی کا وہ میرے خیال میں ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی آخری بڑی کوشش ناکام ہو گئی اور ناکامی کی کہانی بڑی ہی مزقہ خیز اور عبرتناک اور شرمناک ہے اور پہلے مجھے پنڈی کا حوال سنانا چاہیے یا کہ گنڈا پور کے کافلے کا میرے خیال پہلے میں پنڈی کا حال سنا دوں کیونکہ گنڈا پور والا معاملہ جو ہے وہ زیادہ مزیدار ہے اور اس میں زیادہ انفرمیشن ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے آپ کو آپ علم میں ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی درجنوں نہیں بی سیوں نہیں سو سے زیادہ تو ان کے یوٹیوب چینل ہیں پھر جو ٹوٹر پر ہے اور فیس بک پر ہے وہ الگ ہے وہ کچھ مکس بھی ہیں اور اتنے زیادہ یعنی یہ بمبارمنٹ کرتے ہیں بقاعدہ ڈس انفرمیشن کی ایک تو خیر انہوں نے ڈس انفرمیشن دی اس پر تو مجھے شکوا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ گنڈا پور کی قیادت میں لاکھوں افراد کا قافلہ اسلام آباد میں داخل ہو گیا پولیس دیکھتی رہ گی پولیس کی رکافتر نکام اور لاکھوں افراد اسلام آباد میں گنڈا پور کی قیادت پہنچ گئے ظاہر ہے یہ جھوٹ تھا لوگوں کو پتا چل گیا تھا لیکن اس سے زیادہ جو خوفناک بات ہے وہ اس طرح کے تھم بندیل انہوں نے کسرس سے چلائے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ان کے ویل نون سوشل میڈیا نے کہ لاکھوں پتھانوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا لاکھوں بہادر پتھان اسلام آباد پر قابض لاکھوں پتھان پنڈی پر یعنی یہ کیا بتا رہے ہیں یہ پختون نسل پرستی کا مظاہرہ ہم نے اس طرح آپ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہم نے پختونوں کے کومپرست دیکھے ہیں تازہ ترین جو پختون کومپرست ہیں بلکہ جو کسی نہ کسی درجے میں نسل پرست ہیں وہ ہے پشتین والی پارٹی مجھے اس کا نام بھول گیا پختون یا پشتون قومی بھولمنٹ یا اس طرح کے کوئی نام ہے مجھے بھول گیا نام لیکن اس طرح کا پنجابیوں سے اس طرح کی نفرت اور پنجاب کو اس طرح کی گاریاں اس سے پہلے کسی نے نہیں دی جس طرح آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے نے کہا کہ پنجابیوں تیار ہو جو ہم لڑکی لینے آ رہے ہیں لڑکی کو تیار رکھنا اور کسی نے وہ کھڑے ہو کر مریم کو گالی دی کسی نے پنجابیوں کو گالی دی کسی نے کہا کہ پنجاب کی لڑکییں ایسی ہوتی ہیں یعنی یہ ایک مقصد کے تحت ہو رہا ہے یہ صرف نسل پرستی کے اندر چھوئی ہوئی نفرت نہیں ہے بلکہ یہ پیچھے کوئی ایجنڈا ہے مختصر طور پر میں عرض کروں گا پنڈی کے لیے پنجاب کے مختلف شہروں سے کافل روانہ ہوئے لاہور سے جو کافلہ روانہ ہوا اس کی تعداد مبلغ ایک درجن تھی ایک درجن لوگ راوی پل پر پہنچے اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ وہ آگے بڑے یا پیچھے چلے گئے یا پلٹ گئے یا پلٹ کے واپس آئے لیکن ان کی جو کل تعداد تھی جو لاہور سے روانہ ہوئی وہ بارہ تھی اور پھر یہ خبر سنے گی کہ وستی پنجاب سے اور جنوبی پنجاب سے ایک بڑا کافلہ آ رہا ہے اور رات بارہ بجے تک اس بڑے کافلے کی پھر کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ بڑا کافلہ کہاں پہنچا یا رستے کے اندر ہی ہوا میں تعلیل ہو گیا یا کچھ جندات کی فوجائی اور اس کے اڑا کر ساتھ لے گئی اس کا بھی کچھ پتہ نہ چلا لیکن بہرحال پنڈی میں کیا ہوا پنڈی کے علاقوں سے جہلم سے چکوال سے آزاد کشمیر سے عیبت آباد سے کوہٹا سے مری سے ان تمام علاقوں سے جو لوگ آئے اور جو لوگ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر سے نکلے ان سب کی تعداد ملا کر پانچ سو سے زیادہ نہیں تھی یعنی پنڈی اسلام آباد کوہٹا مری عیبت آباد آزاد کشمیر جہلم چکوال ان سارے علاقوں سے جو لوگ اسلام آباد اور پنڈی پہنچے اور جو ان دونوں شہروں کے اندر سے نکلے ان سب کی تعداد ملا کر پانچ سو تھی یہی وجہ ہے کہ نہ وہاں کوئی زخمی ہوا نہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی اور پولیس نے شیلنگ البتہ کی کوئی لاتری چارج بھی کیا اور پانچ سو آدمی ظاہر ہے لیاغت باغ جلسہ گاہ میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کم سے کم دو ڈہائی آزار لوگ ہوتے تو وہ حلہ کر کے پولیس کے گھیرے ناکہ بندیاں توڑ تار کر کچھ اور میں سے دو چار سو پانچ سو لیاقت باغ پہنچ جانے تھے لیکن لیاقت باغ کوئی ایک آدمی بھی نہیں پہنچ سکا وجہ یہ تھی کہ پانچ سو آدمی تھے ٹوٹل اور پولیس نے ان کو انگیج رکھا اور شیلنگ کرتے رہی پولیس کو آرڈر تھا کہ پنڈی میں کوئی آدمی نہ تو مرنا چاہیے نہ گولی لگنے سے زخمی ہونا چاہیے کیونکہ گولی لگنے سے جو آدمی زخمی ہوتا ہے اس کے مر جانے کا چانس بھی ہوتا ہے اور ان کو پنڈی کو سختی سے ہدایت کی گئی تھے پولیس کو کہ آپ نے کسی آدمی کی جان لینے والا جو بھی اقدام ہو اس سے گلیز کرنا ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو زخمی کرنے کے لیے اس کو شدید لاتھی چارج کا نشانہ بنائیں یا شیل اس طریقے سے مارے ہیں کو کسی کی جسم پر جا لگے کیونکہ اس صورت میں بھی موت ہو سکتی ہے چنانچہ پنڈی پولیس نے پھر بہت موتات ہو کر کاروائی کی لاتھی چارج اس نے کیا شیلنگ اس نے کی لیکن احتیاط کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ پنڈی میں کوئی خبر نہیں بن سکی کہ لو جی اتنے کارکنوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی اتنوں کے ماتھے پھوٹ گئے اتنوں کے سر پھٹ گئے اس طرح کی کوئی خبر پنڈی سے ہمیں نہیں آئی اور ظاہر ہے ٹوٹل چار پانچ سو آدمی یہ نکلے گا تو پولیس کو کتنی زیادہ طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی ظاہر ہے بہت کم استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی پولیس نے جو طاقت استعمال کی جو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ استعمال ہوگی وہ تھی کہ مختلف رستوں پر انہوں نے کنٹینڈر اور رکابٹیں بہت زیادہ کھڑی کی تھی اور اس کی ایک وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ افغان بشندوں کا ایک ٹولہ کسے نہ کسی طرح اڈیالا جیل کی طرف جائے گا اور جیل پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس صورت میں وہاں کسی بڑے واقعے کی خبر آ سکتی ہے اور چنانچہ اس لیے یہ سختی تھی اوپر سے کہ بھئی آپ نے کسی ٹولی کو لیاکت باق تک پہنچنے دینا نہ اڈیالا کی طرف جانے دینا تو یہ صورتحال تھی اور یہ جو پانچ سو آدمی تھے ناظرین آپ کو یقین کریں کہ پولیس کی رپورٹر کو مطابق ان پانچ سو میں سے اکثریت ان افغان بشندوں کی تھی جو غیر قانونی طور پر اب بھی پاکستان میں مقیم ہیں اسلام آباد میں مقیم ہیں پرپنڈی میں مقیم ہیں انہوں نے جالی شناختی کار بھی عمران خان کے دور میں بنوالی ہیں اور انہوں نے نوکرے بھی تلاش کر لی ہیں اور انہوں نے یہاں روزگار بھی شروع کر دیا ہے اور حکومت کی طرف سے انہیں پاکستان سے نکالنے کی جو کوششیں ہیں اب میرے خیال میں اس حکومت کو سبق مل گیا ہوگا کہ پنڈی اور اسلام آباد میں یہ جو افغان محاضر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کو پہلی فرصت میں نکالنا ہوگا اور وہ جو افغان محاضرین انلسٹیڈ ہیں یعنی وہ افغان جنگ کی وجہ سے پاکستان آیا اور ان کو ان کا ایک ریفیوزیو کا سٹیٹس ہے ان کو تو آپ پورا احترام دیں ان کو پوری حقوق دیں ان کے حالات بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن جو غیر قانونی ہیں ان میں اب سارا ملک اس بات کا مشاہدہ کر چکا ہے کہ ان میں سے نوے فیصد لوگ جو ہیں وہ جرائم پیش آئے یہ وہ کھیپ ہے جو دونوں جنگوں کے بعد پاکستان آئی ہے ایک تو افغان کی روس کی پہلی جنگ میں لوگ آئے تھے وہ افغان محاضر تھے پھر جب امریکہ نے حملہ کیا تو ایک کھیپ اور آئی ان دونوں کھیپوں کو افغان محاضر ہونے کا ریفیوزی ہونے کا ایک سٹیٹس حاصل ہے لیکن پھر جب افغانستان میں تالبان نے قبضہ کیا تو پھر وہاں کے جرائم پیشہ لوگوں کو پی ٹی آئی نے وہاں سے امپورٹ کیا وہ جو چالیس ہزار ٹی ٹی پی کے دہشت گرہ تھے ان کی بات نہیں کر رہا ان کو الگ امپورٹ کیا اور ان کو الگ امپورٹ کیا اور ان کو اپنا ووٹر بنایا جالی شناختی کارل لے کر دیئے اور انہی کی بوریات پر عمران خان کہتا تھا کہ ہم لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کریں گے تو کم سے کم اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو پنڈی اور اسلام آباز سے ان افغان مہاجنوں کو نکالنا پڑے گا اچھا ایک وہ یعنی پاگل سا ہے تو وہ فطرتن دہشت گرد ہے انٹی پاکستان ہے ملک کا دشمن ہے افغاباز ہے احمد فریاد اس کا نام ہے اس شائر کا شائر تو نہیں ہے وہ تک باز ہے تک بندی کرتا ہے تو اس کا لطیفہ آپ نے دکھا ہوگا کہ وہ اس چار پانچ پی ٹی آئی کے ورکر جمع کر کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تقریر کرنے لگا اور کہا کہ ہم تو سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں ہم جاننے دینے کے لیے تیار ہیں جب اس نے کہا کہ سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں تو کس نے نعرہ لگایا کہ پولیس آگئی اور وہ سٹیج سے اچھل کر نکلا اور دوڑا اور اس رفتار سے بھاگا کہ میرے خیال میں پولیس کی یہ بندوق کی گولی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اگر وہ گولی چلاتا تو اس نے آگے نکل جانا تھی اتنی رفتار سے اے آدھا سیکنڈ پہلے وہ کہہ رہا تھا آمد فریاد کہ ہم سر کٹانے کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے وہ دوڑا ہے وہ بھگوڑوں کی تاریخ کا ایک منفرد قسم کا باب ہے تو پنڈی اسلامباد میں تو یہ ہو گئے ٹائن ٹائن فش اس انداز سے کہ لوگ نکلے ہی نہیں دھائی تین سو لوگ نکلے یعنی اگر کل تعداد پانچ سو لگائیں اور ان میں اکسریت افوان غیر قانونی مہاجرین کی ہو تو باقی جو لوگ بنتے ہیں وہ پھر ڈھائی تین سو ہی ہیں اس سے بھی بلکہ کم ہے کیونکہ کچھ لوگ تو بہرحال ادھر ادھر سے بھی آئے تھے کوہٹا سے آئے تھے مرید آئے تھے جہلم سے چکوال سے ایوٹ آباد سے کچھ لوگ آئے تھے تو ان کو نکال کر تو پنڈی اسلامباد میں جو لوگ پھر جمع تحریک آپ کر لیں کتنے لوگ نکلے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ پنڈی اسلامباد میں کوئی نہ تو بڑی خبر بنی نہ کوئی بڑا وقوع ہو سکا اور نہ ہی وہ کسی بلڈنگ کو کسی گاڑی کو کسی ٹرین کو کسی بس کو کسی امارت کو آگ لگانے میں کامیاب ہو سکے اگر ان کے پاس دو اڑھائی ہزار آدمی آ جاتے تو یہ سارے کام انہوں نے کرنے تھے یہ ان کی سرشت میں ہے لیکن اتنے کم ہونے کی وجہ سے وہ پولیس کے ہتے چڑے رہے اور یہ کوئی کاروائی نہیں ڈال سکے اور پھر جھوٹی خبریں البتہ وہ ضرور چلاتے رہے وہ حوصلہ بڑھانے کے لیے مثلا انہوں نے دو جھوٹی قبریں بڑی خطرناک طریقے سے چلائیں ایک جھوٹی خبر یہ چلائیں کہ وقتونوں کو جلوس نے پنجاب پولیس کو مار بھگایا اور ان کی بندوقیں چھین لیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کسی جگہ پنجاب پولیس سے بندوقیں نہیں چھینی گئی اور نہ ہی کسی جگہ پنجاب پولیس کو مار بھگایا گیا دوسری خبر چلائی گئی کہ گنڈا پور سب نے میسج بھیجا ہے یہ بقاعدہ انہوں نے اعلان کیا سوشل میڈیا پر بھی اور وہ جو چھوٹے مائک پکڑ کر بھی اس کا اعلان کیا جہاں جہاں پی ٹی اے کی لوگ تھے کہیں بیس تھے کہیں پچیس تھے کہیں پچاس تھے تو وہاں وہاں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ علی امین گنڈا پور نے میسج بھیجا ہے کہ تمام لوگ جہاں جہاں بھی موجود ہیں وہ جی ایش کیو کا رخ کریں اب اتنے لوگ تھے ہی نہیں کہ وہ جی ایش کیو کا رخ کرتے اگر یہ دھائی تین سو لوگ کرتے بھی تو کیا کر لیتے لیکن ہوا یہ ہے کہ اس اعلان پر کسی ایک آدمی نے بھی عمل نہیں گیا وہاں وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے اور وہ ان کے حوصلے اس طرح بھی پست ہوئے کہ ہر آدمی جو بھی یہ چار پانچ سو آدمی تھے ان میں سے ہر آدمی کا یہ خیال تھا کہ جب میں وہاں پنڈی پہنچوں گا کسی سڑک پر نکلوں گا تو وہاں ہزاروں لوگ ہوں گے اور انہوں ہزاروں میں سے ایک میں بھی ہوں گا لیکن جب وہاں دیکھا کہ سڑکیں خالی ہیں کہیں چار افراد کی ٹولی پولیس نے آگے لگا رکھی ہے تو کہیں بیس پچیس لوگوں نے پانچ سو پولیس والوں کو آگے لگا رکھا ہے اس طرح کے مناظر تھے تو ان کی حوصلہ شکنی ہو جی ایش کی جانے کی ان کی جرتی نہ ہوئی اچھا پنڈی کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں صرف خلاصہ کیا بیان کرنا اس تفصیل کا جب پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کو اس بری طرح خفت اور شرمندگی اور زلط اور رسوائی کا سامنا پنڈی اور السلام آباد میں کرنا پڑا ہے اتنا ہی کافی ہے تو گنڈاپور کا ماجرہ سنو لیئے گنڈاپور نے کہا جاتے ہوئے شام کو کہ اب شام ہو گئی یہ اندھیرہ ہو گیا ہے تو اب ہمیں واپس چلنا چاہیے یعنی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے نا بہادروں کو سورماؤں کو شمال سے آنے والے سورماؤں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو وہ واپس چلے گئے اور پھر جو مزیدار فکرہ تھا وہ یہ تھا کہ اگلی مرتبہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے یعنی اس مرتبہ جو تیاری کی تھی وہ بھرپور نہیں تھی بھرپور ہونے میں کوئی قصر رہ گئی تھی لیکن مزیدار کہانیاں دو ہیں ایک کہانی یہ ہے کہ عمران خان نے اس کو حکم دیا تھا کہ تم نے دس بجے سوابی سے نکل پڑنا ہے دس بج کر ایک منٹ پر نہیں سوئی دس پر پہنچے اور تمہارا کافلہ سوابی سے نکل پڑنا چاہیے یہ عمران خان نے کہا اور یہ کچھ سینہ گزر کی بات نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جتنے پروگرام ہیں ان کو آپ دیکھ لیجیے کئی پروگراموں میں آپ کو یہ فکرہ مل جائے گا اب مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ بیس پچیس پروگراموں پر نظر تو ڈالی تو کسی میں کوئی فکرہ ہوتا ہے کسی میں کوئی فکرہ لیکن یہ تین چار یا پانچ پروگراموں میں یہ فکرہ تھا کہ عمران خان نے گنڈا پر کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ دس بجے نکلنا ہے اور سوئی دس بج کر ایک منٹ پر نہیں ہونی چاہیے سوئی دس پر پہنچے اور تم نے سبابی سے نکل پڑنا ہے اسلام آباد کے لیے تاکہ گیارہ بجے تک تمہارا ظلوس اسلام آباد پہنچ جائے یہ عمران خان کا حکم تھا اور گنڈا پر سب کتنے بجے نکلے ہیں گیارہ بجے نکلے نہیں بارہ بجے نکلے نہیں ایک بجے نکلے نہیں وہ چار بجے کے بعد نکلے کیوں نکلے چار بجے کے بعد یہ وہی کہانی جو لاہور کی دورائی گئی کہ میں لاہور پہنچوں گا ہی اسی وقت جب جلسہ ختم ہو چکا ہوگا یہ یقین دانی اس نے کرائی تھی اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے اب تو بہت سارے لوگ اس بات کے رابی ہیں کہ اس نے بجے اسلام آباد کا جو چائے خانہ ہے نا جو اس کو بلا بلا کر چائے بلاتا ہے بڑی میٹھی چائے اس میں ڈڈا ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہے ڈالتے ہیں لاؤنگ علاچی دارچنی سب کچھ اس چائے میں ڈالتے ہیں تو اس چائے خانے کے مالکان سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں لاہور اس وقت پہنچوں گا جب جلسہ ختم ہو چکا ہوگا اس نے وعدہ نبھایا اس کو کہتے ہیں ای فائے اہد گندہ پور کے نام کے ساتھ جب اہد پورا کرنے کی وفا کرنے کی داستان لکھی جائے گی تو گندہ پور کا نام سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا کہ اس نے کہا تھا کہ میں لاہور تب پہنچوں گا جب جلسہ ختم ہو چکا ہوگا اور اس نے یہ وعدہ پورا کیا تو اس مرتبہ بھی اس نے اسلام آباد کے چائے خانے والوں سے جن کی یہ لونگ دارچینی کی چائے پیتا ہے تو اس سے وعدہ یہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جناب میں اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گا برہان سے واپس آ جاؤں گا یہ کہانی پھیلی ہوئی ہے پشاور میں اور پشاور میں تو کئی اور کہانی بھی پھیلی ہوئی ہیں چنانچہ یہ سات بجے کے بعد برہان پہنچا جب اس کو بارہ بجے لیاقت باغ میں ہونا چاہیے تھا عمران خان کے آرڈر کے مطابق لیکن یہ سات بجے کے بعد سات بجے سے بھی شاید اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا جب یہ اس کا کافلہ برہان سے یو ٹرن لے کر واپس پشاور کی طرف اربانہ ہو گیا اس موقع پر کچھ اکارکنوں نے اتجاج بھی کیا کہ جناب ہم تو پتہ نہیں کیا سر کٹانے آئے ہیں ہم تو ڈیالک سے عمران خان کو لے کر جائیں گے اور حالت ان کی یہ تھی کہ ڈیڑھ ہزار کی گنتی نہیں تھی تو خیر گنڈا پر نے پھر ان کی ایسی بزتی کی بلکہ ان کو گالیاں دی گنڈا پر گالی دینے سے تو رکتا ہے نہ چھوکتا ہے اس نے ان کو گالیاں دی اور ان کارکنوں کو جو اتجاج کر رہے تھے کہ کافلہ واپس کیوں موڑا گیا اچھا دوسری مجھدار کہانی وہ یہ ہے کہ اس نے ایم پی ایز حضرات کا جلاس بلایا تھا اور اس میں پھر حسب سابق ڈیوٹی لگائی تھی عمران خان کے حقوق کو مطابق کہ تم نے بھی پانچ سو بندے لانے ہیں تم نے بھی پانچ سو لانے ہیں تم نے بھی پانچ سو لانے ہیں اور سب ایم پیو جتنے بھی سارے ایم پیو تو خیر آئے بھی نہیں تھے جتنے بھی آئے تھے سب کو پانچ پانچ سو آدمی لانے کا آرڈر دیا جو لطیفہ ہوا جو پی ٹی آئی کی ہسٹری میں پہلا لطیفہ تو نہیں ہے لیکن اتنے بڑے ایونٹ جس پر ان کا سارا نحصارت تھا کہ کل ہم نے پتہ نہیں کیا کر ڈالنا ہے ڈو آرڈائی بلکہ لطیفہ سنیے انہوں نے یہ میسیجز جاری کیے نا پیچھلے پانچ سو دن سے جاری کر رہے ہیں ان میں ڈو آرڈائی نہیں لکھا گیا ہوتا اس میں لکھا ہوتا ہے ڈو آئینڈ ڈائی کرو اور مر جاؤ آپ پتہ نہیں ہے مسٹیک ہے یہ یا کوئی جان بوجھ کر اس کے اندر کوئی معنویت پیدا کیا ہے کہ ڈو آرڈائی نہیں تخت یا تختہ نہیں دعا کرتے رہے لیکن اس مرتبہ تو ان کا ڈو آرڈ ڈائی کا مسئلہ تھا نا جو لوگ آنے چاہیئے تھے لطیفہ یہ ہوا کہ جن ایم پی اے حضرات نے وعدے کیے تھے وہ جلوس لے کر تو کیا آتے ان میں سے اکثر خود بھی نہیں آئے ان کے نام بھی سارے موجود ہیں میرے پاس ان میں سے بہت سارے ایم پی اے ایم پی اے جیسے تھے جو جلوس لے کر تو کیا آتے وہ خود بھی نہیں آئے اور گنڈا پر کے جلوس میں آپ کو جو بقیدہ سٹیفائیڈ قسم کی اطلاع میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پندرہ سو افغانی تھے غیر قرونی افغانی اور ایک ہزار دوسرے افراد تھے ڈھائی ہزار کا کافلہ تھا اور کوئی سو دو سو جرنلس تھے یعنی اخبارات اور ٹی وی کے نمائندے اور ان سے زیادہ کئی گنا زیادہ یوٹیوبر اور پھر پولیس سادہ پولیس اور پختون خواہ کی پولیس تو پختون خواہ کی پولیس کو نکال دو صحافیوں کو نکال دو اور یوٹیوبرز کو نکال دو تو پیچھے جو گنتی تھی وہ دو ہزار اور ڈھائی ہزار کے درمیان تھی اس سے زیادہ نہیں تھی تو یہ ہے گنڈا پر کی کل وقت اتنے ہی بندے وہ لاہور لے کر آیا تھا جب دو سو کاروں کا کافلہ تھا اس کے ساتھ تو اس وقت بھی اس کے پاس تھوڑے سے بندے تھے اور اب یہ سبابی سے نکلا تو اس وقت بھی اس کے پاس اتنے ہی بندے تھے اور جب کافلے نے اٹک پل پار کیا تو یہ ڈھائی ہزار بھی کم ہو گئے یعنی یہ دو ہزار رہ گئے اور برہان کے پاس تو جاتے جاتے یہ ٹوٹل تعداد سات آٹھ سو تھی چنانچہ برہان سے جو گنڈا پر کا کافلہ مرا اس کے شرکا کی تعداد ایک ہزار سے بھی کم تھی تو جناب یہ ہے اس انقلاب کی کہانی اس پارٹر کی کہانی جس کو پاکستان کے 99 اشاریہ 99 فصد لوگوں کی حمایت حاصل ہے بقول ان کے یوٹیوبرز کے اب دو چھوٹی چھوٹی خبریں سن لیجئے ایک خبر تو مرزا موسن بیگ صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے دیئے ٹویٹ لمبا ہے خلاصہ اس کا دو سطری یہ ہے کہ وہ جو کمیشنر راول پنڈی لیا کا چٹھا جس کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس نے یہ پریس کامرز جو کی تھی کہ دھانگلی ہوئی ہے اپنڈی ڈیویزن کی تمام سیٹیں موسن ملیگ ہار گئی ہے اور ہم نے اس کو جتوایا ہے اور اب میرا ضمیر جا گیا ہے اور ہم یہ خبر دے چکے ہیں کہ یہ جنرل فیض کے حکم پر دی گئی تھی تو موسن بیگ صاحب نے اس کی تفصیل ہی بیان نہیں کی بلکہ اس کے اندر ڈیویلپمنٹ بھی بیان کی اور ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ فیض کے کوٹ مارشل کے دوران لیا کا چٹھا کو فیض کے سامنے لائے گیا اور اس نے فیض کے سامنے کھڑا ہو کر یہ مانا کہ مجھے فیض نے حکم دیا تھا کہ یہ پریس کانفرس کرنی ہے اور مجھے اس نے یہ بھی گا تھا کہ نومبر میں میں پاکستان کا صدر ہوں گا اور بس پھر پوب آ رہا ہوں گے یعنی یہی وجہ تھی کہ لاکہ چٹھا پھر اس بھرے میں آ گیا کہ نومبر میں یہ صدر بن جائے گا اور مجھے پتہ نہیں کمیشنر سے ترقی دے کر چیف کمیشنر بنا دے گا چیف کمیشنر کا تو پاکستان میں کوئی عددہ ہوتا نہیں ہے لیکن ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اس کو چیف کمیشنر لگا دیتا اور یہی وہ کہانی ہے ناظرین کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اس بھرے میں لیا ہوا تھا کچھ مہینے پہلے تک کہ ہماری حکومت آ رہی ہے اچھا اب اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ نومبر میں میں صدر بن جاؤں گا پاکستان کو تو اس کی کہانی کیا ہے اس کی کہانی میں نے کوئی ایک دو مہینے پہلے اپنے کسی بلاگ میں مختصر طور پر دی تھی کہ جنرل فیض کی اسلامباد اور سپریم کورٹ کے کچھ ججوں سے اٹھا سٹھا لگ چکا ہے کہ میں نومبر میں صدر بنوں گا اس طریقے سے بنوں گا کہ تم نے کسی ریٹ کے ذریعے کسی ریٹ پروشری میں صدارتی الیکشن کل ادم قرار دینا ہے پہلے سینٹ کا الیکشن کل ادم قرار دینا ہے بعد میں اس کے بعد پوری قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے مشکو قرار دے دینا ہے نتیجہ تن سیٹیں دے دینا ہے اور سیٹیں جب دو گئے تو حکومت آ جائے گی پی ٹی آئی کے عمران خان بن جائے گا وزیراعظم اور صدارتی الیکشن دوبارہ ہوگا اور میں صدر بن جاؤں گا تو یہ جو اسلامباد اور سپریم کورٹ کے کچھ جج جو دم پر کھڑے ہوئے ہیں اب کھڑے ہوئے تھے یا آئیکاد اب بھی ان میں کھڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ سادش تھی یہ سودے بازی تھی یہ جو تیہ ہوا تھا وہ یہی تھا اور یہ جو پی ٹی آئی کو سیٹیں اس کے مانگے بغیر مل گئی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں نے دے دی ہیں اب ملنے کے دخواہر سوالی پیدا نہیں ہوتا لیکن انہوں نے اپنے فیصلے میں وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی وہ اس لیے دے دی کہ بہت کچھ تیہ ہوا تھا کہ عمران خان وزیراعظم ہوگا یہ فیض جو ہوگا صدر ہوگا اور ان ججوں کے ساتھ کو پتہ نہیں کیا کیا ملنا تھا کیا کیا نہیں ملنا تھا کیا کیا وادی وعید قول قرار ہوئے تھے وہ سب وڑ گئے اس کی زبان میں شیر مروت کی زبان میں سنا ہے کہ شیر مروت آج کل خود بھی وڑا ہوا ہے تو اب تو گنڈا پور بھی وڑ گیا بلکہ گنڈا پور نے تو عمران کے ساتھ دوسری مرتبہ ہاتھ کر کے عمران خان کے سارے خواب ایک مرتبہ پھر وار کر رکھ دیئے ہیں یہ وارنے کا لفظ جو ہے میں اس لئے استعمال کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو یہ لفظ بہت پسند ہے تو ناظرین انشاءاللہ اگلے بلاغ میں بلاقات ہوئی تب تک کے لئے خدا حافظ